نمشکار شاہدھیوں ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبھی کا جکی نیوز ہینڈیڈیف پر تو جکی این نیوز کرتا ہے کام سب سے پہلے و سٹیک جانکاری آپ تک پہنچانے کا تو جلدی سے جلدی بینہ دیر کے ہوئے سبھی لوگ سبسکرائب کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے سمبل آئیکن جرور دبا دیجئے تاکہ سٹیک جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیں سرو کرتے ہیں تو آج کی جو ہماری بڑی خبر ہے وہ اس پرکار ہے کہ گلام کاسمیر میں بھارتی سینہ کی پن پوائنٹ ائر اسٹرائک کی خبر جو ہے وہ افواہ نکلی ہے جہاں آپ کو بتا دیں گے کہ بھارت دوارہ گلام کاسمیر میں پن پوائنٹ اسٹرائک افواہ ہے ٹویٹر بھر بھی کافی ٹرینڈ ہے ایسی کوئی کاروائی سینہ نے نہیں کی ہے پہلے یہ دعویٰ سمچار ایجنسی پی جی آئی نے کیا تھا بعد میں سمچار ایجنسی اے این آئی نے سینہ کے حوالے سے کہا کہ گلام کاسمیر میں ائر اسٹرائک کے خبر فرجی ہے بھارتی سینہ کے مہانے دیشک شہنے ابھیان لیفٹینٹ جنرل پرمجیت سنگھ نے کہا کہ نینترن ریکھا کے پار پاکستان کے کبجی والے کاسمیر میں بھارتی سینہ کی کاروائی کے ریپورٹیں فرجی ہیں بھارتی سینہ کی اور سے سپشٹ کیا گیا کہ آج یعنی گروار کو کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے سمچار ایجنسی پٹی آئی کے انسار سینہ کی سوتروں نے بتایا کہ پاکستان کی کبجی والے کاسمیر میں لانچنگ پیٹ کو نسانہ بنایا گیا ہے کڑاکے کی ٹھن سے پہلے بھارت میں آتنکیوں کی گھس پیچ کرانے کی کوشش میں لگی پاکستانی سینہ کو سبک سکھانے کے لیے بھارتی سینہ پی اوکے کے بھیتر بنے سندگد آتنکی اڈو پر پن پوائنٹ سٹرائک کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جمبو کاسمیر میں آسانتی فیلانے کے ادیشوں سے ویسوک آتنکوات روڈھی FATF سے جانچ سے پچھنے اور ایک ہی سمیں میں آتنک کا سمرتن کرنے کی بیچ ایک اچھا سنتولن کا پروندھن کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے کچھ ہفتوں کی بات کی جائے پچھلے کچھ ہفتوں میں پاکستان سینہ نے جمبو کاسمیر میں آتنکیوں کی گسپیٹ کا سمرتن کرنے کے لیے بھاری ستھر پر آرٹیلری گن سے اندادند گولی باری کا سہارہ لے کر نیانترون ریخہ کے بھارتی حصے پر ناغریکوں کو آکرامک طریقے سے نشانہ بنا رہی ہے آدھیکارک آکڑوں کے انسار اس سال 21 نردوست ناغریکوں نے پاکستانی گولاباری میں پنج جان گوائی ہے پاکستان نے سکروار کو تری کاسمیر میں الوشری کے ساتھ کئی علاقوں میں بھاری گولاباری کی جس سے کم سے کم چار ناغریکوں کے علاوہ پانچ سرکھ شکر میں سہی دو گئے وہی آپ کو بتائیں کہ بھارتی حصے سینہ نے ٹینک روڈ ہی نردیشت مسائلوں اور توکوں سے کئی پاکستانی شکانوں پر حملہ کیا جس میں کم سے کم آج پاکستانی سینک مارے گا اور بارہ انگھائل بھی ہوئے تو آگے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی سینہ کی کاروائی میں ناغریکوں کو وشیس روپ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کی جواب میں بھارتی حصے دوارہ گولام کاسمیر میں آتنکیوں کے سندگ در لانچ پیڈ پر حملہ کیا جا رہے ہیں سوتر نے کہا ہے کہ پاکستانی کی سہانو بھوتی حاصل کرنے اور ویدیشی داتاؤں شیوگاہی کے لیے چھتر میں آتنکوادیوں کی موت کو ناغریک کی موت کے روپ میں دکھائے جا رہا ہے سوتر نے بتایا ہے کہ پاکستانی سینہ بھی الوسی کے پاس بھارتی سینہ کی چوکیوں پر بھاری ہتھیاروں کے ساتھ گولا باری کر رہی ہے آدھیکاری کاکڑوں کے انصار اس سال گھسپیچ کی آٹھ پار کوشش کو ناکام کر دیا گیا اور چودہ آتنکوادیوں کو نیانتر ریکھا پار کرنے کی کوشش کو گفل کر دیا گیا تو آگے آپ کو بتائیں کہ امیت سان نے ایر سٹرائک کیا تھا اس بارے میں جکر اس دنوں پہلے بھارتی سینہوں کی ایر سٹرائک اور سرجگر سٹرائک کا جکر کرتے ہوئے کیندری اگرہ منتری امیت سان نے کہا کہ بھارت نے اب اپنی دسمنوں کو قرارہ جواب دینا سرو کر دیا ہے پہلے کی طرح اب اکیوال کوٹنی تک بیانت جاری کر دینا کافی نہیں رہا انہوں نے کہا کہ پی امودی کی نیترتو میں کیندر شرکار سیما ورتی چھتر کو وکست کرنے کے لیے پرتی بدھ ہے اسی پرکار سے آپ نے دیکھا کہ کتنی خبریں آتی ہیں وہ بہت زیادہ ٹرین بھی کر جاتی ہیں لیکن وہ نکلتی ہیں افوا تو اس پرکار سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ گلام کاسمی بھارتی سینہ کی جو پن پوائنٹ ایر سٹرائک کی خبر تھی وہ بلکل پوری طرح سے افوا تھی اسی کے ساتھ بس اتنا ہی ملیں گے آپ سے کسی انہیں ویڈیو میں تب تک کے لیے جہنجہ بھارت اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت دوریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے سمیں بل آئیکن جرور دبائیے گا تھانکس فور واشنگ